دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں ایک کمال کی جیپنیز ہورر انتھلوجی فلم جس کے اندر ہم دیکھیں گے جپان کی کچھ ٹویسٹڈ کہانیاں یہ مووی کافی اچھی اور فیمس ہے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا چل پہنے ہو تو چلو کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو کیونکہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں زو مووی کی پانچ ڈیمونک کہانیاں تو پہلی کہانی کا نام ہے کازوری اور یوکو یہ کہانی شروع ہوتی ہے یوکو نام کی ایک لڑکی کی دکبری کہانی کے ساتھ جس میں ہم اسے مرا ہوا دیکھتے ہیں پر وہ اصل میں زندہ تھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوکو کی ماں اسے مار رہی ہے کیونکہ یوکو اپنی ماں کا سواکت ڈنگ سے نہیں کر رہی تھی یوکو کی ایک جڑوہ بیانتی کازوری اور جو ماں تھی نہ وہ کازوری کو حد سے زیادہ پیار کرتی تھی ہم کنٹینیوسلی ماں کو دیکھتے ہیں یوکو کو ٹارچر کرتا ہوا اور پیچاری یوکو کو اپنی بہن کا بچا ہوا کھانے کھانے کو ملتا تھا یوکو کو اس کی ماں نہانے بھی نہیں دیتی تھی اور یوکو سٹور روم کے اندر رہتی تھی جو یوکو تھی وہ اپنی بہن کازوری سے کافی زیادہ پیار کرتی تھی اور کہی نہ کہی کازوری بھی یوکو کی مدد کرتی تھی پر کازوری اپنی ماں سے کم نہیں تھی وہ بس پیار جب تک کرتی تھی جب تک اس کی ماں سامنے ہوتی تھی تاکہ اس کی ماں کو لگے گی کازوری اچھی ہے اب اس دن سکول جاتے وقت یوکو کو ایک مسنگ کتے کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کا نام ہے اسو سکول میں بھی یوکو کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا اور ساری لڑکیاں یوکو کو بلی کرتی تھی جس سے بچاری یوکو پریشان تھی پر اب اسے ان سب کی عادت پڑ چکی تھی تھوڑے ناریشن کے ساتھ ہم بچاری یوکو کے اور دکھ درد کو دیکھ پاتے ہیں کہ کیسے اس کی ماں صرف کازوری کے لیے کپڑے خرید کر لاتی ہے اور یوکو کو اس کی ماں بولتی تھی کہ کیونکہ اس نے یوکو کو پیدا کرا ہے تو یوکو کی زندگی پہ اس کا حق ہے اس دن پارک میں یوکو کے پاس وہ مسنگ کتہ اسو آ جاتا ہے اور یوکو سے لے جاتی ہے اس کی مالکن مچسکو کے پاس جو ایک بوڑی عورت تھی مچسکو اسو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ یوکو کو گھر کے اندر لے جا کر اسے ٹریٹ بھی لیتی ہے پر یوکو کھانے کی چیزوں کو جانور اکھی طرح کھاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بھوکی تھی مچسکو یوکو کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتی ہے اور وہ اسے چمچ سے بھی کھانا سکھاتی ہے اور اب کیونکہ مچسکو یوکو سے بہت زیادہ خوش تھی تو وہ اسے ڈینر پہ بھی انوائٹ کرتی ہے جس سے یوکو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یوکو اس کے بعد لنچ پہ جاتی ہے اپنی بہن اور اس کی دوستوں کے ساتھ اور دوستوں کازوری یوکو کو کھانے کو تو دیتی ہے پر صرف اپنا بچا ہوا کھانا اور ایک بار تو وہ اپنے موں سے بھی نکال کر کھانا یوکو کو دیتی ہے اور یوکو سب کچھ کھا جاتی ہے کیونکہ وہ بھوکی تھی اس رات یوکو اب جاتی ہے میچسکو کی گھر ڈینر پہ اور اپنی زندگی میں پہلی بار وہ اچھا کھانا کھاتی ہے اور یہ یوکو کے لیے بہت بڑی رات تھی کھانے کے ٹائم پہ میچسکو یوکو کی بہن کے بارے میں پوچھتی ہے اور جب یوکو اپنی بہن کی سچائی میچسکو کو بتاتی ہے تو میچسکو یوکو کو ایک سلاہ دیتی ہے کہ لوگ بدل سکتے ہیں اور یہ بات یوکو کے دل میں بیٹ جاتی ہے میچسکو یوکو کو اس رات اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے جس سے یوکو کے لیے یہ رات ایک خوبصورت سپنا بن جاتی ہے مٹسو کو یوکو کو بولتی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر پہ خوش نہیں ہے تو وہ مٹسو کے ان کے ساتھ بھی آ کر رہ سکتی ہے اور اس لئے مٹسو کو یوکو کو اپنے گھر کی ایک ایک ایکسٹر چابی بھی دے دیتی ہے وہ اسے ایک بک بھی گفٹ کرتی ہے پر گھر جاتے ہی یوکو کو پڑھتے ہیں کرارے چاٹے کیونکہ اس کی ماں کو لگتا ہے کہ یوکو یہ کتاب چرا کر لائی ہے وہ اس کو مار مار کر بڑھتا بنا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میرے کو جڑوا بچے نہیں چاہیے تھے پر میرے کو تیرے کو بہت درد میں پیدا کرنا پڑا اس کے بعد اس کی ماں یوکو کا گلا دبا کر اسے ماننے لگتی ہے اور اس کی بک بھی چھیل لیتی ہے اور وہ یوکو کو بولتی ہے کہ اگر وہ یہ بک لینے اس کے کمرے میں آئی تو وہ اسے سچ میں مار ڈالے گی اب پرابلم یہ تھی کہ اسی بک کے اندر مچ سکو کے گھر کی چابی تھی اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن یوکو جاتی ہے اپنے ماں کے کمرے میں اس کتاب کو لینے وہ کمرے میں جا کے بک دھونڈ نکالتی ہے اور وہ سب سے پہلے بک کے اندر سے چابی لیتی ہے پر تب ہی کمرے میں آ جاتی ہے کازوری اور یوکو چھپ جاتی ہے بیٹ کے نیچے کازوری اپنی ماں کے پاس سے پیسے وغیرہ چھرانے کے لیے آئی تھی پر اس چفکر میں کازوری سے گلتی سے پانی اپنی ماں کے کمپیٹر پر گر جاتا ہے اور کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے کازوری بری طریقے سے ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کی طرح پٹنا نہیں چاہتی تھی اور تب ہی کازوری کو مل جاتی ہے یوکو کی وہ کتاب کازوری چلاکی کر کے اس کتاب کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے تاکہ اس کی ماں کو لگے گی کمرے میں یوکو آئی تھی اور اس نے کمپیوٹر خراب کیا ہے اور یہ سب بیٹ کے نیچے سے دیکھ لیتی ہے یوکو اب یوکو جانتی تھی کہ اگر اس کی ماں اب گھر آئی تو وہ اسے مار ڈالے گی اور اس لیے یوکو بھاگ کے جاتی ہے مچسو کے گھر پر وہاں پہ اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ مچسو کو مر چکی تھی مطلب اب یوکو مچسو کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی یوکو اب پورا دن مچسو کے لیے روتی رہتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ مچسو کو نے اسے کیا سکھایا تھا کہ لوگ بدل سکتے ہیں تو اب شاید وقت آ گیا تھا کہ یوکو بھی اپنے آپ کو بدل لے اب یوکو جا کے ملتی ہے کازوری سے اور وہ اسے کنفرنٹ کر دیتی ہے کازوری بولتی ہے کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا کیونکہ یوکو کو تو آلریڈی پٹنے کی عادت ہے تو وہ آج اور پٹ لے ہی تو کیا ہو جائے گا پر اب یہاں پہ یوکو بولتی ہے ایک جھوٹ کہ ممی کو آلریڈی پتا ہے کہ کمپیوٹر کازوری نے خراب کرا ہے نہ کی یوکو نے جس سے کازوری ڈر جاتی ہے کازوری یوکو سے مدد مانگنے لگتی ہے اور ان دی اینڈ یوکو ایک دن کے لیے کازوری بننے کو ریڈی ہو جاتی ہے جس سے ڈاٹ یوکو کو پڑے گی اور ایک دن یوکو بن کے کازوری بچ جائے گی دونوں بہلے اب ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتی ہے جس سے کازوری بڑی خوش تھی راک پیپر سیزرز کر کے وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کازوری پہلے گھر جائے گی یوکو بن کے کازوری ایسا ہی کرتی ہے اور وہ یوکو بن کے گھر جاتی ہے اور اصیری یوکو بیلڈنگ کے باہر ہی رکتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج اس کی ماں یوکو کا قتل کرنے والی ہے اور تب ہی اچانک ہی بالکنی سے نیچے گرتی ہے کازوری جو پوری طریقے سے ماری جاتی ہے یوکو کے ہوش اور جاتے ہیں کیونکہ وہ جان دی تھی کہ اس کی ماں نے یہ سب کیا پھر خیر یوکو اب پوری زندگی کازوری بن کر رہ سکتی ہے اور اس کی ماں کو پتا بھی نہیں چلے گا اب تھوڑی در بعد یوکو کازوری بن کے جاتی ہے گھر میں اور اس کی ماں پوچھنے پہ بھی انکار کر دیتی ہے کہ اس نے مرڈر نہیں کیا اور وہ بول دی ہے کہ یوکو نے اپنے آپ خودکشی کر لی وہ اب یوکو کو کازوری سمجھ کر اس سے خودکشی والا لیٹر بھی لکھوا دیتی ہے تاکہ پولیس کو شک نہ ہو بہت اس ڈیمونک ممی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے سامنے یوکو بیٹی ہے کازوری نہیں اس کے بعد یوکو ہمیشہ خوش رہتی ہے کازوری بن کے اور وہ اسو کو بھی اڈاپٹ کر لیتی ہے اور کہانی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اب دوسری کہانی شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سیون رومز شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ساتوشی رام کے ایک لڑکے کو اور اس کی بڑی بہن مسامی کو وہ دونوں جاگتے ہیں بند کمرے میں جہاں دروازہ لاک تھا اور کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی ان دونوں کو یاد تھا کہ انہیں کوئی آدمی کڈناپ کر کے یہاں پہ لائیا ہے پر کون یہ وہ نہیں جانتے دروازہ کھولنے کی کوشش مسامی کرتی ہے پر کوئی فائدہ نہیں تھا کافی دیر تک وہ دونوں کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں پر پھر ساتوشی کو جانتا ٹائلیٹ اور دوستو کمرے کے اندر ہی ایک نالی بنی ہوئی تھی ساتوشی بات رون کرتا ہے اور مسامی نوٹس کرتی ہے کہ یہ نالی تو کئی جا رہی ہے اور obviously مسامی اب اپنے بھائی کے کپڑے اتار کر اسے نالی کے رستے باہر نکلنے کو بولتی ہے بیچارے ساتوشی کو یہ گنونہ کام کرنا پڑتا ہے اور پہلے وہ رائٹ کی طرف جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ساتوشی واپس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ باہر جانے کا رستہ بند ہے پر ہمارے کمرے کے بگل میں تین اور کمرے ہیں ساتوشی بتاتا ہے کہ سارے کے سارے کمروں میں اور بھی لڑکیاں ہیں اور ساتوشی کو ٹوٹل تین کمروں میں تین لڑکیاں ملی تھی اور ان تینوں کو بھی کڈنیپ کر کر یہاں پہ لائے گیا ہے مسامی اب ساتوشی کو نالی میں لیفٹ کی طرف بھیجتی ہے اور بیچارے ساتوشی کو پھر سے نالی میں اترنا پڑتا ہے ساتوشی کو لیفٹ میں بھی کمرے ملتے ہیں جس میں ایک لڑکی ساتوشی کو دیکھ کر بری طریقے سے ڈر جاتی ہے ساتوشی ساری کی ساری لڑکیوں کو بتاتا ہے اپنے اور مسامی کے بارے میں اور ساتوشی کو ایک کمرہ کھالی بھی ملتا ہے کھالی کمرے کے بگل میں ایک اور کمرہ تھا اور اس میں جو لڑکی تھی وہ پاگل تھی جو ساتوشی کو پکڑ کر بار 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 بولتی ہے کہ وہ کلر ہر دن شام کے چھے بجے ایک لڑکی کو مانڈی آتا ہے اور لاش کو ٹکڑوں میں کھاٹ کر نالی کے سارے بھاہ دیتا ہے ساتوشی اس کمرے کے آگے نہیں جا پاتا کیونکہ راستہ بند تھا پر ساتوشی کو نالی کے اینڈ میں ملتے ہیں بہت سارے بال جس سے یہ صاف تھا کہ شاید مجل پاگل لڑکی بول رہی ہے وہ سچ ہے ساتوشی در کے واپس جاتا ہے اور مسامی کو اپنی ڈسکوری کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے جس سے اب یہ صاف تھا کہ اس جگہ پہ ٹوٹل سات کمرے ہے اور مسامی اور ساتوشی بلکل بیچ میں ہے یعنی کی چوتھے کمرے میں ہر ایک کمرے کے اندر ایک لڑکی تھی سیوہ چھٹے کمرے کے اندر اور ساری لڑکیاں ڈری ہوئی ہے اب اس دن چھے بچے مسامی اور ساتوشی نالی کے پاس انتظار کرتے ہیں پر کوئی بھی لاش کے ٹکڑے نالی میں نہیں ہی انہیں دکھائی دیتے اور یہ لگتا ہے کہ جو اس پاگل لڑکی نے بولا وہ چھوٹ ہوگا جس کے بعد ساتوشی کمرے میں رکھا ہوا ایک لوتا بریڈ کا پیس کھاتا ہے جو کڈناپر وہاں پہ رکھ کر گیا تھا اب اگلے دن جو بریڈ آتا ہے وہ مسامی اکیلے کھاتی ہے اور وہ ساتوشی کو کچھ بھی نہیں دیتی ساتوشی بک کے مارے نالی سے رائٹ کی طرف جاتا ہے اور وہ سب سے پہلے اینڈ والے کمرے میں جاتا ہے یعنی کی پہلے نمبر کے کمرے میں ساتوشی پہلے نمبر کی لڑکی کو بتاتا ہے کہ مسامی سب لوگوں سے ان کی کپڑے بغیرہ مانگا رہی ہے تاکہ وہ کچھ بنا کر استعمال کر پائے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے پر آبیسلی ایسے انجال لوگوں کو کوئی بھی کچھ نہیں دینے والا پہلے کمرے والی لڑکی ساتوشی کو اپنے کپڑے تو نہیں دیتی پر کپڑوں کے مدلے وہ اسے دے دیتی ہے ایک کانڈم وہ لڑکی یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اس جگہ پر چھے دنوں سے فسی ہوئی ہے اور ابھی تک کوئی کلر اسے مارنے نہیں آیا وہ لڑکی ساتوشی کو کھانے کے لیے بریک بھی دیتی ہے اور پھر ساری لڑکی اسے چھوٹی موٹی چیزیں اکھٹا کر کر ساتوشی پہنچتا ہے باپس اپنی بہن کے پاس جہاں اسے ڈاٹ پڑتی ہے کیونکہ کسی بھی لڑکی نے اسے کچھ اچھا نہیں دیا تھا پر ایک نیوز اور تھی ساتوشی مل کر آیا تھا ایک نئی لڑکی سے جو کھانی کمرے میں آ گئی تھی اس لڑکی کو کڈنیپر نے کل رات پکڑا تھا اور اس کا مطلب اب ساتوں کمروں میں ایک ایک لڑکی ہے اب جتنی بھی انفرمیشن ساتوشی نے اکھٹا کری تھی اس سے مساوی بناتی ہے ایک دائیگرام وہ سات کمرے دیوار پہ بناتی ہے اور کمروں کے اندر لکھتی ہے کہ کونسی لڑکی کتنے دنوں سے کمروں میں بند ہے کوئی لڑکی ایک دن سے بندتی تو کوئی چھ دن سے پر دوستو وہ جو پاکن لڑکی تھی نا اس کو سات دن ٹوٹل ہو گئے تھے اور آج ساتوشی کو وہ لڑکی کمرے میں نہیں ملتی سیدھی سیدھی بات تھی کہ اس کلر نے اس پاگل لڑکی کو مہا ڈالا ہے اور کیونکہ اس لڑکی کا کمرہ بلکل آخری میں تھا تو اس کے لاش کے ٹکڑے نالی میں بھیکر نہیں آئے مسامی سمجھ لگتی ہے کہ شاید کلر اپنے وکتم کو سات دن تک پہلے کمرے میں ٹورچر کرتا ہے اور پھر اسے مار ڈالتا ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو آج شام کو کلر اس لڑکی کو مار ڈالے گا جس نے ساتوشی کو کونڈم دیا تھا اب اس شام کو چھے بچتے ہیں اور دس منٹ بعد ساتوشی اور مسامی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ نالی کا رنگ ہو جاتا ہے لال اور ایک لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نالی میں نکلنے لگتے ہیں دونوں ہی لوگ بری طریقے سے ڈر جاتے ہیں اور مسامی تو رونے لگتی ہے اور آج مسامی اور ساتوشی کا اس جگہ پہ چوتھا دن تھا مطلب صرف تین اور دن بچے ہیں ان پہ اگلے دن ساتوشی نالی کے استعمال سے ایک چشمے والی لڑکی کے پاس جاتا ہے جس کا آج مرنے کا دن تھا پر ساتوشی اس لڑکی کو یہ بات نہیں بتاتا اس دن چھوٹے پھر وہ لڑکی ماری جاتی ہے اور نالی کا پانی پھر سے لال ہو جاتا ہے اگلے دن ساتوشی پھر سے ایک اور لڑکی کے پاس جاتا ہے جس کا آج مرنے کا دن تھا اور وہ لڑکی اپنی موت کے بارے میں جانتی تھی اور اس لئے ساتوشی کو وہ اپنی جیکٹ اور لاکٹ دے دیتی ہے پھر در بات چھوٹے جاتے ہیں اور ساتوشی اس ٹائم پہ بھی وہیں لڑکی کے پاس تھا پر پھر در کے مارے وہ لڑکی ساتوشی کو گلے لگا لیتی ہے اور تب ہی کلر دروازہ کھول کے اندر آ جاتا ہے وہ کلر ایک بڑا سا آدمی تھا جس کے پاس تھا ایک چین سو پر اینٹائن پہ ساتوشی بچ کر نکل جاتا ہے اور وہ خون سے بھری نالی کے ساتھ مسامی کے پاس آتا ہے اور سب کچھ بتاتا ہے اب دوستو ساتوشی اور مسامی کو کچھ تو کرنا تھا کیونکہ اگلا نمبر مرنے کا ان دونوں کا تھا ساتوشی کلر کے بارے میں ساری ٹیٹیلز اپنی بہن کو بتا دیتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ دروازے کے باہر تعلہ نہیں لگا ہوا بس ایک بڑی سی کنڈی لگی ہے وطب اگر ایک جنہ باہر نکل جائے تو باقی لوگ بھی بچ سکتے ہیں اور مسامی ایک کارٹ کو گیٹ کے باہر سلائیڈ کر کر کنڈی بھی چیک کر لیتی ہے جس کے بعد وہ بناتی ہے ایک دھماکے دار پلان اب اگلے دن کلر آتا ہے مسامی اور ساتوشی کو مارنے کے لیے اور مسامی سب سے پہلے کمرے کی لائٹ فور دیتی ہے وہ جا کے اب چھپ جاتی ہے نانی کے پیچھے اور کلر کو بولتی ہے کہ میرے بھائی کو تچ مت کرنا پر کلر کمرے میں آتا ہے اور وہ سب سے پہلے ساتوشی کو چین سو سے مار ڈالتا ہے پر دوستو وہ لڑکا ساتوشی تھا ہی نہیں وہ بس ایک پتلا تھا جس کا سر کانڈم کو فلا کر بنایا گیا تھا اور کچھ کپڑوں کو کانڈم کے گوبارے کے اوپر لپیٹ دیا گیا تھا تاکہ کلر کو دھوکا ہو جائے اور اب موقع کا فائدہ اٹھا کر ساتوشی کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے اور باہر سے کنڈی لگا دیتا ہے ہمیں اب مسامی کے بڑے پلان کے بارے میں پتا چلتا ہے اور مسامی نے سب لوگوں کو اپنا پلان بتا کر ساری لڑکیوں سے ان کی چیزیں لے لی تھی مسامی نے پھر وہ پتلا بنایا تھا پر ساتوشی سمجھ گیا تھا کہ اس پلان کے اینڈ میں مسامی ماری جائے گی کیا دے کا مطلب مسامی نے اپنا سیکریفائس کر دیا تاکہ باقی لڑکیاں اور اس کا بھائی بچ جائے ساتوشی اب جا کے باقی لڑکیوں کو بچا لیتا ہے وہ اپنی بہن کے لئے خوب روتا ہے پر باقی لڑکیاں ساتوشی کو سمحل کر اسے لے جاتی ہے پولس کے پاس اور کہانی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اب تیسری کہانی کا نام ہے سو فار یہ کہانی ہے سوتا نام کے ایک لڑکے کی جس کی ماں کا نام تھا میوکو اور پاپا کا نام تھا کینسو کے میوکو اور کینسو کو میں لڑائی ہو رکھی تھی اور وہ ایک دن کہیں ریلیٹیپس میں جا رہے تھے پر راستے میں ہم لوگوں کو سنائی جاتے ہیں گاڑی کے جوڑدار بریکس مہی گھر پہ سوتا اکیلا تھا جب ریڈیو پہ ایک روڈ ایکسیڈن کی خبر آتی ہے جس میں دو لوگ مر گئی تھے اور تبھی اچانک ہی سوتا کے پاس آ جاتا ہے کینسو کے کینسو کے سوتا سے تھوڑا بات کرتا ہے پر پھر میوکو آتی ہے اور وہ سوتا کو زیادہ جیوس پینے سے منع کرتی ہے اتنا ہی نہیں جب سوتا اپنے پاپا کا نام لیتا ہے تو میوکو بولتی ہے کہ تمہارے پاپا یہاں پہ نہیں ہے جس سے سوتا کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پاپا وہی دروازے کے پاس کھڑا تھا سیم چیز تھوڑی دیر بعد کینسو کے میوکو کو لے کے بولتا ہے اور جلدی ہی سوتا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی ماں اس کے پاپا کو دیکھ نہیں پا رہی اور اس کا پاپا اس کی ماں کو نہیں دیکھ پا رہا پر کیوں یہ سوتا نہیں سمجھ پاتا ایک دن سوتا کو کینسو کے پارک میں دکھائی دیتا ہے اور جو وہ اپنی ممی کو پارک میں دیکھنے کے لیے بولتا ہے تو میوکو سمجھاتی ہے کہ سوتا کا پاپا ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے اور اب سوتا کو لگنے لگتا ہے کہ کچھ گھر بڑھ ہے ڈیلی اب میوکو صرف دو لوگوں کو کھانا بناتی تھی اور کینسو کے آفیس سے گھر جب آتا تھا تو وہ کھانے کے دو ڈبے باہر سے لے کر آتا تھا کچھ دنوں بعد میوکو بتاتی ہے کہ کچھ دن پہلے میوکو اور کینسو کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس ایکسیڈنٹ میں کھانسو کے مارا گیا تھا پر بات اتنی سے نہیں تھی کیونکہ اس رات نہاتے وقت سوتا کو کھانسو کے بتاتا ہے سیم ایکسیڈنٹ کے بارے میں اور کیسے ایکسیڈنٹ میں میوکو ماری گئی تھی کچھ دن تک ایسا ہی چلتا ہے اور ایک دن میوکو کو کھانچی نہیں مل رہی تھی تو سوتا اپنے پاپا سے پوچھ کر میوکو کو بتاتا ہے کہ کھانچی رسوئی میں ہے اور میوکو کو کنجی رسوئی میں ہی ملتی ہے اس دن اب سوتا پر ممی پاپا کو اپنے پاس بٹال کر انہیں بتاتا ہے کہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ پا رہا ہے اور اس لیے سوتا اپنے ممی پاپا کی بات کرنے میں مدد کر سکتا ہے میوکو اور کینسوکے دونوں ہی مان جاتے ہیں اور پھر پورے دن بیٹھ کے سوتا بس اپنے ممی پاپا کی باتیں ادھر ادھر کرتا رہتا ہے پر میوکو کینسوکے کو اُلٹا سیدھا بول رہی تھی اور کینسوکے میوکو کو اہل میں میوکو گصہ اگر ماں سے چلے جاتی ہے پر کینسوکے سوتا کو بولتا ہے کہ جا کے اپنی ماں کو بولو کہ میں خوش ہو کہ تم مر گئی اور یہی سیم بات میوکو بھی کینسوکے کے لیے بلواتی ہے جس سے کینسوکے کو آ جاتا ہے گصہ اور دونوں ہی ممی باپا سوتا پہ بلی طریقے سے چلانے لگتے ہیں جس سے بچارہ بچہ آ جاتا ہے ڈپریشن میں اور وہ ہو جاتا ہے بے ہوش اب جب سوتا کو ہوش آتا ہے تو میوکو اسے پیار کر رہی تھی میوکو اب جب سوتا کے لیے جوس لینے جاتی ہے تب ہی کینسوکے اس کے بدل میں اچانک ہی آ جاتا ہے اور کینسوکو بولتا ہے کہ تم اتنی دیر سے میری بات کیوں نہیں سن رہے تھے پر سوتا کو ابھی ابھی اپنا پاپا دیکھنا سٹارٹ ہوا تھا سوتا پہ کچن میں جاتا ہے پر وہاں پہ اس کی مان رہی تھی تھوڑی دیر میں اسے اپنی ماں سوفے پہ دکھائی دیتی ہے پر ایک پلت جھکاتے ہی میوکو گائب ہو جاتی ہے اور کینسوکے سامنے آ جاتا ہے مطلب اب سوتا اپنے ممی پاپا کو ایک ساتھ نہیں دیکھ پا رہا تھا وہ اس چیز کو کچھ اور دیر تک ٹیسٹ کرتا ہے اور اگری رات کو سوتا اپنے پاپا کو بتا دیتا ہے کہ وہ اب جب بھی میوکو کے ساتھ ہوتا ہے تو کینسوکے گائب ہو جاتا ہے پر یہ بات سنکے کینسوکے چوک جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا سوتا روتا ہوا چلے جاتا ہے پارک میں اور اس کے پیچھے آتی ہے میوکو وہ اسے کمفرٹ کرتی ہے اور سوتا یہاں پہ پیسنا کرتا ہے کہ اگر اسے ممی پاپا میں سے کسی ایک کی دنیا کو چھڑنا ہے تو وہ ممی کو چھڑے گا اور اس ریسیجن کے اگلے دن سے ہی سوتا کو اپنا پاپا دیکھنا پوری طریقے سے بند ہو جاتا ہے ایک مہینے تک سوتا کو اپنا پاپا نہیں دکھائی دیتا جس کے بعد میوکو سوتا کو لے کے جاتی ہے ہسپٹل اور وہاں پہ ڈاکٹر سوتا کا چیک کرتا ہے ڈاکٹر سوتا کو بولتا ہے کہ اگر تمہارا پاپا مر چکا ہے تو تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے سوتا پیچھے دیکھتا ہے اور وہاں پہ کنسوکے کھڑا تھا پر سوتا کو کنسوکے دکھائی نہیں دیتا کینسو کے اب ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ جب بھی وہ سوتا کو چھوٹا ہے تو سوتا بے ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر نکالتا ہے کنکلیوزن اصل میں دوستو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں تھا اور میوکو اور کینسو کے دونوں ہی زندہ تھے اصل میں ان دونوں لوگوں میں لڑائی ہو چکی تھی گاڑی کے اندر ہی جب انہوں نے بریک لگائی تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے رشتہ توڑ دیا تھا جیسا ہم لوگ بھی کرتے ہیں لوگوں کو اگنور کرتے ہیں اور ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں میوکو اور کینسو کے دونوں ہی ایک دوسرے کو بری طریقے سے اگنور کر رہے تھے اور یہ چیز سوتا پہ برا اثر ڈال گئی سوتا کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی پیرلل ورلڈ میں فرز گیا ہے اور اندر میں اس نے اپنی ممی والی دنیا کو چن لیا سوتا کو کوئی مینٹل ایلنس ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنا پاپا دکھنا بند ہو گیا تھا اور کہانی کے انڈ میں سوتا اپنے پاپا کو دہی دیکھ پاتا چاہے کینسو کے کتنی بھی کوشش کر لے اور اس لئے ہی کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے اور کہانی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اب چوتھی کہانی کا نام ہے ہیڈا ماری نوشی یہ کہانی ہے ایک اینیمے ہیڈا ماری نام کی لڑکی کے بارے میں جو ایک رو بوٹ تھی اور اسے ناکیامہ نام کے ایک آدمی نے بنایا تھا ناکیامہ ہیڈا ماری کو کریٹ کر کے باہر کی دنیا میں لے جاتا ہے اور ہیڈا ماری ساری چیزوں کو بلکل انسانوں کی طرح فیل کر پاتی ہے ناکیامہ پھر ہیڈا ماری کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے گھر پہ جہاں پر ہیڈا ماری کافی بناتی ہے پر عجیبت تو یہ تھی کہ ہیڈا ماری اس کافی کو پی بھی پا رہی تھی کیونکہ وہ ایک ہیومنویڈ روبوٹ ہے کہنے کا مطلب اس کا شریح بلکل انسانوں کی طرح کام کرتا ہے دیرے دیرے ہیڈا ماری اور چیزوں کے بارے میں سیکھتی ہے اور اسے دکھائی دیتی ہے ایک فوٹو جس میں ہیڈا ماری اور ناکیامہ ساتھ میں تھے فوٹو بہت زیادہ پرانی تھی پر ہیڈا ماری کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی انسان نہیں ہے کچھ دن بعد ہیڈا ماری کو ایک مرہ ہوا پکشی ملتا ہے جسے وہ بے دردی سے فیک دیتی ہے پر ناکیامہ بولتا ہے کہ تمہیں موت کے بارے میں سیکھنا ہوگا اس دن ہیڈا ماری کو ایک خرگوش دکھائی دیتا ہے جو ان کی پتا گووی کو کھا رہا تھا گھر ہیڈا ماری نیچر کو ہر دین فیل کرتی ہے اور صرف پرتفی پسند آنے لگتی ہے وہ ڈیلی خرگوش کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے پر فیل ہو جاتی ہے اور وہ ناکیامہ کے ساتھ بھی کافی میموریز بناتی ہے کچھ دن بعد ہیڈا ماری کے دماغ میں ایک 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 سیکٹ ٹائن آ جاتا ہے جس دن وہ ماری جائے کی پر وہ ٹائن ابھی سو دو سو سال آگے تھا اگلے دن ناکیامہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ہفتے بعد مارا جائے گا اور اس نے ہیڈا ماری کو اس لیے ہی بنایا تاکہ وہ اس کی لاش کو دفن کر سکے اس دن ہیڈا ماری پھر سے خرگوش پکڑنے کی کوشش کرتی ہے پر آج وہ بہت آگے نکل جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے کھائی کے پاس کھائی میں کھرگوش گر گیا تھا جسے ہیڈا ماری بچانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ کسی وجہ سے اسے اب وہ کھرگوش پسند آنے لگا تھا کھرگوش بچانے کے چکر میں ہیڈا ماری کھائی میں گر جاتی ہے اور اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے کھرگوش بھی بری طریقے سے مارا جاتا ہے پر ہیڈا ماری کھرگوش لے کر دیمونی غالت پہ پہنچتی ہے ناکایامہ کے پاس ہیڈا ماری ناکایامہ کو بول دی ہے کہ پلیز کھرگوش کو ٹھیک کر دو پر کھرگوش آلریڈی مر چکا تھا جس سے ہیڈا ماری کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ناکایامہ سمجھ جاتا ہے کہ فائنلی ہیڈا ماری کو موت کی ویلیو سمجھ آ گئی اب ناکایامہ آگے ہیڈا ماری کو ٹھیک کرتا ہے پر اب ہیڈا ماری ناکایامہ کو ڈاٹتی ہے کیونکہ وہ اسے بھی مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی ٹھیک ہو لے کے بعد دونوں لوگ کھرگوش کو دفن کر دیتے ہیں اور تھوڑے ٹائن بعد ہیڈا ماری موون بھی کر لیتی ہے پر وہ ایک دن ناکایامہ کو بتاتی ہے کہ اس نے کھائی میں گرنے کے بعد کیا دیکھا اصل میں دوستو جو جنگل تھا نا وہ ایک پورا کا پورا شہر تھا اور انسان بہت پہلے ایکسٹنگٹ ہو چکے تھے ناکایامہ بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک روبوٹ ہے اور اسے ایک لڑکی نے ڈیرھ سو سال پہلے بنایا تھا اور اس لڑکی کو ڈیرھ سو سال پہلے کسی لڑکے نے بنایا تھا اور یہ سائیکل ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے ہیڈا ماری اب فائلی اپنی لائف کا پرپس سمجھ جاتی ہے جس کے بعد ناکایامہ مارا جاتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے اور اینڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی فوٹو کو جس سے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ جو فوٹو تھی اس میں اصلی ہیڈا ماری اور ناکایامہ تھے اور شاید انہوں نے اپنے روبوٹ ورزنز بنائے ہوں گے تاکہ ان کا رشتہ ہمیشہ زندہ رہے انسانیت ختم ہونے کے بعد بھی اور کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اب پانچوی کہانی کا نام ہے زو یہ کہانی ہے مورا کامی نام کے ایک آدمی کی جو چین کی نین نہیں سو پا رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ کچھ پیرانامل چیزیں ہو رہی تھی اسے درامنے سپنے آتے تھے اور ہر دن ایک دیمونک فوٹوز کے بیٹ کے پاس اسے ملتی تھی جس میں ہوتی ہے ایک سڑی ہوئی لاش اور یہ لاش تھی یوکی کی جس سے مورا کامی ایک سو چار دن پہلے کانٹیکٹ میں تھا سین پاسٹ میں جاتا ہے جہاں پہ مورا کامی اور یوکی ساتھ میں تھے جب مورا کامی یوکی کی پکچرز لینا سٹارٹ کرتا ہے کیونکہ اسے فوٹوز کھیچنے کا شوق تھا پر یوکی کو اپنی فوٹوز کھیچوانا پسند نہیں تھا تھوڑ دل بعد دونوں لوگ سیکس کرتے ہیں جس کے دوران یوکی مورا کامی کا ہوت کاٹ لیتی ہے اور خون نکال دیتی ہے کیونکہ یوکی کو اگریسیف چیزیں پسند تھی واپس اب پریزنٹ میں مورا کامی کو ملتی ہے ایک اور فوٹو اور اس نے بہت ساری فوٹوز جمع کر لی تھی جس میں ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ کیسے کیسے یوکی کی لازٹ سڑتی جا رہی ہے سین نائنٹی ٹو ڈیز پاسٹ میں جاتا ہے جہاں پہ یوکی اور مورا کامی ڈرائیف پہ جا رہے تھے جب یوکی کو من ہوتا ہے ایک زو جانے کا وہ دونوں زو کی طرف مور جاتے ہیں پر وہ زو بہت زیادہ عجیب تھا اور وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ زو تو سالوں پہلے بند ہو چکا ہے یوکی کے ارادے تھوڑے پکے تھے اور اس لئے وہ بند زو کے اندر ہی گھل جاتی ہے اور مورا کامی کو مجبوراً اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے دونوں لوگ اب زو میں گھومتے ہیں اور وہاں پہ یوکی کچھ ڈیمونیک باتیں کرتی ہے کہ کیسے انسانوں کو پنجرے میں رکھنا چاہیے اور کیسے اسے بچپن میں زیبراس کو دیکھنا پسند تھا ایک دن زیبرا کے چکر میں ہی یوکی زو میں کھو گئی تھی پر پھر مورا کامی پھر سے کھیچنے لگتا ہے فوٹوز اور گصے میں یوکی ایک فوٹو کو چھین کر کچل دیتی ہے اور گصے میں وہاں سے نکل جاتی ہے مورا کامی یوکی کا پیچھا کرتا ہے پر اب یوکی مورا کامی سے بریک اپ کر لیتی ہے جس سے مورا کامی کو آ جاتا ہے گصہ اور اتنا زیادہ گصہ کی ان دونوں کی بے گلڑائی ہو جاتی ہے اور یوکی کچھ ایسی بات بول دیتی ہے جس سے مورا کامی یوکی کا گلہ گھوٹ کر اسے بری طریقے سے مار ڈالتا ہے یوکی کے مرتے ہی مورا کامی کو دکھائی دیتا ہے ایک زیبرا جس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا پر اگلے ہی پل زیبرا قائب ہو جاتا ہے مورا کامی یوکی کی لاش کو ایک خانی ویرہ اس میں جا کر چھپا دیتا ہے اور وہ زو سے بھاگ جاتا ہے اس دن کے بعد سے ہی مورا کامی کو کوئی اننون پرسن یوکی کی لاش کی فوٹوز بھیجنے لگا تھا جس سے مورا کامی اب دردر کے جی رہا تھا مورا کامی کو خود سے نفرت ہو گئی تھی پر بات اتنی سی نہیں تھی کیونکہ مورا کامی کئی بار زو کو ڈھونڈنے گیا تھا تاکہ وہ یوکی کا انتیم سلسکار کر سکے پر اب وہ زو وہاں سے گھائب ہو چکا تھا اسے کئی بار دیمونک سپنے آتے تھے جس میں یوکی آتی ہے اور وہ اپنے ویمپائر والے داتوں سے مورا کامی کا اصلی خود اپنے کپڑوں پر ملتا ہے ہر دن ایک نئی فوٹو دیکھ کر مورا کامی کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا پر پھر ایک دن مورا کامی کو ایک فون آتا ہے جس پر بولتی ہے یوکی اور وہ کہتی ہے کہ تم ابھی بھی نہیں سمجھے تم اس دنیا میں ایک لوتے آدمی نہیں ہو جت کے بعد فون کٹ ہو جاتا ہے اور مورا کامی کے کپڑوں سے ایک خون گھائب ہو جاتا ہے مورا کامی یوکی کی ایک فوٹو دیکھ کر رونی لگتا ہے کیونکہ اچانک ہی اس فوٹو میں زیب رہا گیا تھا اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے شاید یوکی کوئی ڈیمانیک لڑکی تھی جو اب اپنا مدلہ مورا کامی سے لے رہی ہے یا پھر وہ میسٹیڈیوز زو اس سب کے پیچھے ہے پر آپ کو کہہ لگتا ہے مجھے کمنڈ میں ضرور بتانا کیونکہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی ایکسپلنیشن زو مووی کی اور مجھے آج آئے کہ آپ سب کوئی مووی سمجھا گئی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ مووی دیکھنے ہیں تو ہمیں ڈالیگرم چنل جوائن کرنا ہوگا میرے پیس بک پیج کا لیگر اور باقی سوشن ویڈیو لنک ڈسکرپشن ورکس موجود ہے تو اگر آپ لوگوں اسے جونا چاہتے ہو اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں اگر وہاں پہ فالو جارور کر سکتے ہو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر کے اور چلال کو سبسکرپ کر کے ہمارا سپورٹ جارور کرنا کیونکہ انہی چیزوں ہمیں حد ملتی ہے اور ہمیں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ڈھائن کیو بب بائی